کیا آپ کو ہورر فلمیں دیکھنا پسند ہیں؟ اگر ہاں تو آپ کے خیال میں سب سے زیادہ خوف زدہ کر دینے والی فلم کا احزاز کس کے حصے میں جاتا ہے؟ السلام علیکم ویڈیو میں ہم بات کریں گے درس ایسی ہورر فلموں کے حوالے سے جن کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی دلوں کی دھڑکنوں کا مطالعہ کیا گیا دو بیزے دوہزار پندرہ میں ریلیز ہوئی پندرہ سالہ بیکہ اور تیرہ سالہ ٹیلر کی کہانی ہے جو اپنے دادا اور دادی کے گھر جاتے ہیں جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئے ہوتے کیونکہ ان کی ماں کا ان سے جھگڑا ہوتا ہے دادا اور دادی اپنے پوتے اور پوتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں مگر ساتھ میں ہدایت دیتے ہیں کہ رات کو ساڑھے نو بجے کے بعد اپنے کمرے سے باہر مت نکلنا مگر بچے ہیں کہاں سنتے ہیں خلاف ورثی کرتے ہیں اور پھر دہشتنا کہانی کا آغاز ہوتا ہے اس فلم کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی دل کی تردر کی رفتار سیوٹی نائن سے ہنڈرڈ کی منٹ تک ریکارڈ کی گئی دیتی سنڈ دوہزار پانچ میں ویلید ہوئی مہین جو پھت رہت رکھنے والی لڑکیوں کی کہانی جو پہاڑوں پر جاتی ہیں اور وہاں ایک پورسرار غار کو دریافت کرتی ہیں ان کو علم نہیں ہوتا کہ غار کے اندر کیا ہے تو وہ اس میں داخل ہو جاتی ہیں اور باہر جانے کا راستہ چٹانوں سے بلوک ہو جاتا ہے تو غار نکلنے کا راستہ تلاش کرتے ہوئے انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ غار میں اکیلی نہیں ہے اور وہاں عجیب و غریب قسم کی مخلوق ان کا شکار شروع کر دیتی ہے اس فلم کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی دلوں کی تردر کی رفتار سیوٹی نائن سے ون ٹوئیٹی دو فی منٹ تک رہی دی بابا دوک شور کی پور تشدد موت کے بعد ایک ماں کو اپنے بیٹے کے اندر پیدا ہونے والے خوف سے لڑنا پڑتا ہے دڑکے کو گھر کے اندر جگہ جگہ عجیب و غریب چیزیں نظر آنے لگتی ہیں جب وہ ماں سے ایک اور اسرار کتاب بابا دوک پڑھنے کا کہتا ہے اس فلم کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی دل کی دھڑکت کی رفتار ایک ہی سے ہنڈرڈ اور سکسٹیم فی منٹ تک رہی دکنجنگ دو دوکتار سولہ میں ریلیز ہوئی یہ ایک اور مقبول ہورر فلم کا سیکول ہے جس میں وارن نیا بیلی چار بچوں اور ان کی ماں کو مدد پراہنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں ایک بیٹی کو گھر میں موجود آسیب کا سامنا ہوتا ہے جبکہ اسرار پورے گھرانے کو محسوس ہوتے ہیں اس فلم کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی دلوں کی دھڑکن کی رفتار اسی سے ایک سو بی سوی منٹ تک ریکارڈ کی گئی ایک فالوز دوہزار سولہ میں ریلیز ہوئی ایک ایسی انیس سالہ لڑکی کی کہانی ہے جس کے پیچھے ایک پر اسرار اور عجیب طاقت لگ جاتی ہے اسے عجیب و غریب چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اور اس موت سے نکلنے کے لیے وہ راہ کلاش کر رہی ہوتی ہے تاکہ وہ زندگی کو خوبنا خواب سے باہر نکال سکے اس ماورائی طاقت کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ ہے لڑکی کو قدل کرنا اس فلم نے لوگوں کی دلوں کی دھڑکنوں کی رفتار ایک یاسی سے ترانوے پی منٹ تک بڑھا دی تھی پیرا نارمل ایکٹیویٹی دوہزار ساتھ میں ریلیز ہوئی یہ ایک ایسے جوڑے کی کہانی ہے جو مضافاتی علاقے کے گھر میں منتقل ہوتا ہے اور وہاں رات کو ایک ماورائی کوئر انہیں پریشان کرتی ہے یہ فلم پر تشدد اور رومٹے کھڑے کرنے والے مناظر سے بھرپور ہے جس میں نظر نہ آنے والی قوتی فلم کی قاس کو خود کو عذیت پہنچانے اور تشدد کرنے پر اپساتی ہے اور فلم میں کئی بار رکار خود کو ہی مارتے ہوئے نظر آتے ہیں اس فلم نے لوگوں کے دل کو پری منٹ پیاسی سے ایک سو ستائی تک گھڑکنے پر مجبور کیا ہیلی ڈیٹری دوہزار اٹھارہ میں ریلیز ہوئی فلم کو دیکھتے ہوئے زیادہ تر یہی لگتا ہے کہ جیسے یہ ذہنی امراض کے لوگوں پر کی جانے والی ایک تحقیق ہے فلم ایپیگرام کے والدہ کے انتقال کے بعد ان کے خاندان کے ساتھ عجیب چیزیں ہونے لگتی ہیں یہ خاندان پہلے ہی کچھ اچھا نہیں ہوتا اور پھر ان کے بارے میں ایسے راز سامنے آنے لگتے ہیں جو رانگٹے کھڑے کر دیتے ہیں اس فلم کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی تھڑکنوں کی رفتار پی منٹ 83 سے ایک سو نو کے درمیان رہی دی کنجرنگ دوہزارہ میں ریلیز ہوئی وارن خاندان کی یہ پہلی فلم ہے جس کی کامیابی نے اس کنجرنگ یونیورس کی بنیاد رکھی یہ فلم حقیقی واقعات پر مقنی بتائی جاتی ہے جس میں ایک خاندان کو دکھایا گیا ہے جو ایک آسیب کے ہاتھوں پریشان ہوتا ہے اس فلم کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی دلوں کی تھڑکنوں کی تعداد 84 سے 129 منٹ تک ریکارڈ کی گئے انسیڈیس دوہزارہ دس میں ریلیز ہوئی ایک ایسے بچے کی کہانی ہے جس کی روح نیم کے دوران گھومنے نکل جاتی ہے جس کے نتیجے میں روحیں اس کے گھر جمع ہونے لگتی ہیں تاکہ اس بچے کے جسم پر قبضہ کیا جا سکے اور گھر والے پریشان ہوتے ہیں کہ کومہ میں گئے اپنے بیٹے کو کیسے بچایا جائے اس فلم کو دیکھنے والے ناظرین کی دلگنوں کی رفتار 85 سے 133 منٹ تک ریکارڈ کی گئے ایک مسانی پورس کے خاندان کی کہانی ہے جو اپنے نئے گھر میں ایسی ویڈیو کیسٹس دریافت کرتا ہے جس میں 1960 کی دہائی میں ایک سیریل کلر کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں جب وہ تحقیقات کرتا ہے تو یہ معاملات کو رسرار سے تہشتناک ہونے لگتا ہے کیونکہ اسے عجیب تجربات کا سامنا ہوتا ہے اس فلم کو دیکھنے والوں کی دھڑکنوں کی رفتار 80 سے 131 منٹ تک ریکارڈ کی گئی